مدرسوں میں بھی جانے کا آپ اس وقت وہ جو ٹرافک کے قوانین کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں آپ تو مطلب ہم سے بہتر لوگ ہیں آپ تو ڈائریکلی قرآن اور حدیث اور پک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں اس وقت پتا چلتا جب آپ یہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے بھی ریڈار پہ یہ بات نہیں تھی پھر ان میں اسے کسی نے یہ جواب دیا کہ اس کی چونکہ امیجیٹ کوئی سزا نہیں ملتی اس لیے ہم وہ کرتے ہیں تو میں نے کہا امیجیٹ سزا تو آپ کو گناہ کرنے کی بھی نہیں ملتی لیکن پھر اس کا انہوں نے یہ جواب دیا نہیں وہ ایک آخرت کا ہے جس کی وجہ سے ہم درتے ہیں کہ چلیں وہاں پہ ہم سزا ملے گی جہنم میں جانا پڑے گا اس لیے وہ پھر ہم ملن نمازیں مغیرہ پوری پڑھیں گے روزیں پورے رکھیں گے باقی سارے مناسق جو ہیں وہ پورے ادار کریں گے لیکن سرخ بطی پہ نہیں رکیں گے یہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ کیوں ہوتا ہے تو میں نے ایک آخری مثال دے کے پھر میں اس کے حل کی طرف آتا ہوں ایک مذاکرے میں کوئی صاحب آئے تھے وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو انہوں نے بڑی رہونت سے کہا کہ یہ جو کانسٹیشن آف پاکستان ہے یہ تو بس تک کوئی بلکل ردی کی توکری میں اس کو میں پھینک دوں اس کی تو کوئی حسیت ہی نہیں پھر میں نے جو تھوڑا موڑا پریٹیسٹس پہ اتجاج کرنا تھا وہ تو کیا اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ سینٹیٹی ہے آئین پاکستان کی ایک عام شہری کی نظر میں ٹھیک اب میں اس سینٹیٹی کی طرف آتا ہوں کہ جو بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ رسپونسبل سٹیزنز کیسے بنائے جا سکتے میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح ہر سٹوڈنٹ کے لیے لازمی ہے چاہے وہ میڈیکل کا ہے انجنرنگ کا ہے آئی ٹی کا ہے کالج میں پڑھتا ہے یونیورسٹی میں ہے سکول میں کہیں بھی ہے وہ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات اس کے لیے لازمی ہیں میرا خیال ہے ابھی بھی شاید تو ابھی بھی بی ایس وغیرہ میں بھی لازمی ہیں وہ میں پڑھنے ہیں بالکل اسی طرح آئین پاکستان بھی ان کو لازم پڑھانا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ وہ مطالعہ پاکستان کو آپ آئین پاکستان سے یا تو ریپلیس کر دیں یا اس کو اس کا ایک لازمی حصہ بنا دیں تاکہ آپ کو یہ تو پتہ لگے کہ ایک شہری کا ریاست کے ساتھ رشتہ کیا ہے یہی نہیں ہم بچوں کو بتاتے کہ آپ کے آئین ہے کیا یہ کیوں ہوتا ہے اس میں کیا آپ کے حقوق ہیں کیا آپ کے فرائز ہیں فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں مانورٹی کے رائٹس کیا ہوتے ہیں آپ کی ایس سٹیزن یہ ساری باتیں اصولاً تو سکول سے بتانی چاہیے پھر سکولوں کی مثال ہم سب میرے حال ہے باہر گئے ہیں اور باہر کے سکول میں جا کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج آپ نے سڑک کیسے پار کرنی ہے بلکہ میں شاید نورویگی بات ہے کہ وہاں بھی انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہ بچوں کو ایک دن بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے بس میں سفر کرنا اور اس کے بعد آپ نے پورے شہر کا چکر لگانا ہے اور آنا ہے ٹکٹ لینے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ ساری جنہی پریکٹیکل باتیں جو ہیں جو کی شاید ہمارے سکولوں میں نہیں بتائی جاتی ہیں تو وہ سکولوں سے شروع ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہوا تو جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر یہ آئینے پاکستان جو ہے کانسٹویشن اف پاکستان یہ نہ صرف پڑھایا جانا چاہیے بلکہ اس کو لازمان حصہ بنانا چاہیے اور جو ان کے افیلیٹیڈ کالجز ہیں یونیورسٹیز کے وہاں بھی یہ پڑھایا جانا چاہیے بلکل اس طرح جیسے مطالعہ پاکستان کمپلس کی جائے تاکہ پتہ تو لگے کہ ایک رسپانسیبل سرکن ہوتا کیا ہے سٹیٹ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کے کیا رائٹس ہیں اور کیا اس کی رسپانسیبلٹیز ہیں دوسری جو بات اچھا اور اس سے کیا ہوگا میں اور بچوں میں وہ بیدار ہوتی یہ امریکہ میں ہم اکثر ہی لوگ آپ میں سے گئے ہوں گے سارے شاید وہاں پہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی کسی کے خلاف کہ آپ کوئی کانٹرائٹ کی وائلیشن کرتا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو وہ کہتا I'll sue you I'll see you in the court وہ اتنی بڑی threat ہوتی ہے کہ وہ لوگ کرتے نہیں اس طرح کی وائلیشن اور یہاں پہ آپ یہ بات کہنے سکتے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی rule of law نہیں ہے یا اس کی کوئی sanctity نہیں ہے constitution یہ سارا جو نظام ہے باہر کا وہ اس sanctity پہ خر ہے جس طرح ہم نے وہ جو religion کو sanctity دی وی ہے اسی طرح کی sanctity ہمیں آئین کو بھی دینی چاہیے اگر اتنی نہیں تو اس سے تھوڑی سی کم بھی صحیح لیکن دینی تو چاہیے یہ تو نہیں کوئی کہہ سکے کہ یہ اس کی کیا ہو کہا تھا اس آئین کی تو میں تو پھاڑ کے پھینک دوں اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تو وہ sanctity جب تک نہیں ملے گی آئین کو تو کوئی responsible citizen سمیت ہمارے university students کی تو پہر بات ہی آپ جانے دیں وہ پیدا نہیں ہو سکتے اور دوسری بات اس کے ساتھ جو جڑی بھی ہیں کہ صرف پڑھانے کی بجائے یہ شاید آپ کے کرنے کا کام نہ ہو کیونکہ government کے کرنے کبھی کام ہے اس میں کہ universities میں student unions کو اجازت ہونی چاہیے وہ election لڑے وہاں پہ union ہونی چاہیے یہ Oxford union دنیا کی سب سے مشہور union ہے اس Oxford union میں debates ہوتی ہیں وہ جو journalist ہے میدی حسن وہ ریچرڈ ڈاکنز کو بلاتا ہے Oxford union میں اور religion پہ debate کراتے ہیں تو یہ Oxford union کروا رہی ہے ہماری کونس یہاں پہ union ہے تو ہم نے ہر بات کا حل جو نکالا ہوئے وہ پابندی میں نکالا ہوئے یعنی کوئی کام ہو جائے دنیا میں جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کوئی کہیں دیشتگردی کا واقعہ ہو گیا تو دبل سواری پر پابندی لگا دو اب دیشتگردی ہو گئی ہے تو ٹویٹر بند کر دو universities میں union پر پابندی لگا دو یعنی دنیا میں آپ نے ان کو یہ پتایا ہے universities میں students کو کہ یہ کوئی no go area ہے politics یہ کوئی غلط بات ہے elections یہ فضول کام ہیں یہ تو آپ انکل یہ تو آپ انکل یہ تو وہ میسج لے کے گھر جا رہے ہیں تو کہاں سے constitution اور responsibility اور citizenship کے تصوری کہاں سے آئیں گے سارے خواہش اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے وہ ایک بندے نے کسی کو کہا کہ مجھے لگتا ہے مجھے دو مہینے بعد کہیں سے بہت سارے پیسے آ جائیں پہلے نے پوچھا کیوں تم نے کہا investment کیوئے میں نے کہا investment میں نے نہیں کیوئے کوئی لارٹری کا ٹکٹ خرید ہے میں نے کہا ٹکٹ بھی میں نے نہیں خریدا میں نے کہا کوئی شیئرز لیے میں میں نے نے کہا میں نے شیئرز بھی نہیں لیے پہتے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا نہ student union پہ بابندی ہٹانی ہے نہ constitution پڑھانا ہے نہ یہ citizenship بیدار کرنی ہے تو پھر تو اسی طرح رہے گا جیسے ہے تو اگر آپ نے خواہش کو عملی جامعہ پہنانا ہے تو پھر اس کے یہ طریقے ہیں ایک دوسرا جو اس کا حل تھوڑا سا میری ذہن میں آیا ہے وہ ہے sense of ownership یعنی university students میں university کے حوالے سے ownership کی sense بھی ہو کہ یہ میری university ہے اس کو ساس اتھرا رکھنے کا کام students کا ہے even universities کو run students کو کرنا چاہیے پھر میں باہر کی مثال دوں گا آپ سب لوگ باہر گئے ہوں گے وہاں بے students یعنی run کرتے ہیں in the sense کہ cafeteria چلاتے ہیں بسے چلاتے ہیں hostel منجز کرتے ہیں یہ بیلا جس بندہ باہر سے university کا نہیں ہائر انہوں نے کیا وہ student تھے جو ٹکٹوں شکٹوں کو انظام کر رہے تھے اور وہ سارا hostel میں ہمارا رہنا یہ وہ سب کو کر رہے تھے ہم یہ students کو کہتے ہیں university تعلیم کے بعد آپ internship ڈھونڈے اسی university میں آپ اس کے office میں پچاس جگہ ہیں جہاں ان کے accountant بیٹھے میں آپ نے hire کی ہیں تنہاؤں پر آپ students کو کیوں نہیں رکھ لکھتے ہیں آپ انہی کو رکھیں جو اکاؤنٹنگ بارڈ ہے آپ کے پاس paid اور unpaid وہ ہی cafeteria run کریں پنجاب university executive hostel student کیوں آپ نے hire کی بندہ باہر سے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری خرابیاں بھی صرف universities میں نہیں ہیں جب میں کہتا ہوں کہ universities بہت زیادہ ہو گئی ہیں یہ بند ہو جنی چاہیے تو صرف universities میں بند نہیں ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کے دیپارٹمنٹ بھی بند گئے ہیں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ کیا کر رہی ہے تو یہ بھوٹ یونیورسٹیز بند فیڈرل گورنمنٹ کے دیپارٹمنٹ بند ہو جانے چاہیے آفر ایٹین ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ کا کیا کام ہے ہیلتھ کیا کام ہے پاپولیشن کنٹرول کا کام ہے سارے صوبائی معاملات سو وقت کلائمٹ چینج جس کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا یونیورسٹی سٹوڈنٹ یا کالج سٹوڈنٹ اس کے کسی ریڈار پہ بھی اس کو میں اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا اس بچارے کے ریڈار پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوں گی اس نے فیچر میں کیا بنے گا اس کا کیا نہیں بنے گا لیکن سمہاؤ اگر وہ یونیورسٹی آتی ہے یا آتا ہے بچہ تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا اس وقت میری پرائیٹیز ہیں اور یونیورسٹی جب ہم ان کو تانے دیتے ہیں کہ یہ آج کا جو نوجوان ہے وہ بالکل دریکشن لیس ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا ہمارے زمانے میں تو ایسی ہوتا تھا اوکے فائن وہ دریکشن لیس ہے تو پھر آپ ان کو ڈریکشن دیں بتائیں ویژن دیں ان کو صرف ان کو تانہ تو نہ دیں سو یہ دو تین باتیں جگر آپ ان میں یہ کریں گے بدار کریں گے ان کے اندر تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ کسی بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے